چونکہ میں حکیم ہوں تو پڑھتے پڑھتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میوزک کے ذریعے او زمانے میں کینسر کو سرطان کہتے تھے کینسر کا علاج اس سے کیا جا سکتا ہے اس لیے میں نے سیکھا اب لگا دیجئے فتوہ حرام مہاراجہ بنارس کو کینسر ہو گیا ڈاکٹر اور حکیم اور وید اور یہ اور وہ کچھ بھی نہیں گیا مجھے بلایا گیا میں گیا بنارس مہاراجہ کو میں نے بٹھایا ایک چڑیا پکڑ کے منگوائی وہ بیٹھ گئے انتوری صاحب نے حجت الاسلام نے ستار بجانا شروع کیا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مہاراجہ کا کینسر ستار بجا کر چڑیا میں اتار دیا چڑیا مر گئی مہاراجہ بج گئے تو کیا پتہ جیلا میوزک میں کینسر کا علاج ہے موسیقی موسیقی وہ جھوٹ بولتی ہے اپنا نام کبھی زینب بٹھاتی ہے کبھی طیبہ کبھی نادیا کبھی بکرا جھوٹ بولتی ہے موسیقی کیا وجہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی پتہ نہیں میری فیملی میرے خلاف ہو گئی ہے اس بات سے جھوٹ ہے تو لڑکی کہتی کیا ہے کہ اس نے شادی کرنی یا نہیں بات بھی نہیں سنتی ہے اگر وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر کیا کریں گے آپ مٹ چند گئے موسیقی جو یہ گیمز ہوتی ہیں موبائل میں میرے بچے نے بتایا آپ سام افام نے دے وانٹے ٹو سی یو آپ سے ملنا بھی چاہتے لیکن لیٹ نائٹ ہے اس لیے وہ جی ٹی و آئی سی ٹی گیم اس میں بھی آپ آ رہے تو اس کی رائلٹی ملتی آپ کو میرے بچے میں 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 جو آپ کا ڈالا ہے آپ انہوں نے ایک پیس انگریزوں نے گیموں میں بڑے لوگوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں جو ڈی ایم میں ابھی بھی مجھ کو بھابی بھابی کہتے ہیں لیکن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کس قسم کے اس کو بھائی علاج کی ضرورت ہے یہ اپنی دنیا میں گئی اپنی دنیا میں بھائی دیکھیں میں تو اس شخص کے ساتھ جو پی ایم ہاؤس میں بیٹھا ہے میں نے وقت گزار رہا ہے مجھے پتہ ہے اس کی کبزوریوں کا اگر آپ فوکس یہ کر رہے ہیں کہ رہام خان کیا کہہ رہی ہے اور رہام خان کیا بول رہی ہے تو آپ کے پاس وقت ہی کہاں بچے گا اچھا وہ علی گرل فرنڈز نہیں ہوتی ایکس جو صبح شاہ میں سٹاک کر رہی ہوتی ہیں اور سوچ رہی تھے ابھی بھی مجھے یاد کرتا ہوگا نہیں نہیں سوچ تو میرا ہی رہا ہوگا دوسرے کے چار بچے ہوگئے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے نہیں میرا ہی سوچ رہا ہے تو آپ اتنی بڑی بھائیرت ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ ایک بندہ سیکس کے سوالات پوچھ رہا ہے آپ کو کہنا چاہیے نو کمنٹس نہیں لیکن کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ مطمئن طور پر بغیرت ہے تو آپ بالکل ایک منٹ بھی نہیں رکیں گی جو ہسی آپ کے موہ پہ آ رہی تھی کسی شریف عورت سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تمہارے میاں کی پرفارمس کیسی ہے پرانے میاں کی اچھی ہے تو وہ آگے سے اس طرح ہس کی ہی 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 موہ میری زیادہ لیتا تھا یہ تو کم لے یہ ہے آم زندگی موہ میری زیادہ لیتا تھا اس کے لئے موہر سوری بہت تاہید میل سے موہر میں جانبوچ کے نہیں دینا چاہتا تھا سب ایک گھسا تھا بس موہر دینا میں تیرے موہر کو گالی دیا یہ ہے مینٹس زندگی مینٹس زندگی مینٹس زندگی میرا خیال ہے لازٹ ٹائم میں نے کوئی پندرہ سال پہلے گوشت کے کوئی دش خائی ہوگی اور اس کے بعد اب تک بالکل نہیں اور لیکن میں میں لیکن ملکہ میں نے بھی آخر مرتبہ پندرہ سال پہلے سبزی گائی اب میں صرف گوشت کی ہے اور لیکن میں میں لیکن میں میں نمیتھا ملکہ جوکے جمال کیا مزاک مد کیا کرنا میں بسکتا مرکہ مرکتا ہے بہت سنساکی حمور اس کا مرکتا ہے اس کا سبزید کیا وقت مرکتا ہے پوپٹ کیا آگیا ایسا کہ فائنس مانیلس انیوشوال میرے داری کو بھی یہ ستائل سٹیپنٹ بلکل سمجھ میں نہیں آتا اچھا اکورڈنگ ٹوہم ایسے ناغھوں صرف چوڑے لوگ ہوتا ہے ساری بار موسیقی بکز میرا سرگیہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے حمزہ باسی سے ملاتے ہیں آپ کی آواز بھاری ہونا ایک غور بات ہوتی ہے آواز بھاری مچھ انجھی جاتی ہے مجھے لوگ پاکستان کے اور بھی سلاپیٹیز ہیں جن سے لوگ ملاتے ہیں جیسے فار اگزامپل جمال شاہ ان کی جوانی سے آپ ملتے ہیں ایڈیا سے بھی لوگ ہیں نیل کپور سے بھی لوگ ملا رہے ہیں تو بس یہ تو لوگوں کے کومنٹ اپنی اپنو سے بھی کوئی ملاتا ہے کی نہیں ملتے ہیں ملتے ہیں